گنتی نوہ باب بنی اسرائیل کے ملک مصر سے نکلنے کے دوسرے برس کے پہلے مہینے میں خداون نے دشت سینہ میں موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل عید فسا اس کے موین وقت پر منائیں اسی مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو تم وقت موین پر یہ عید منانا اور جتنے اس کے آئین اور رسوم ہیں ان سبوں کے مطابق اسے منانا سو موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم کیا کہ عید فسا کریں اور انہوں نے پہلے مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو دشت سینہ میں عید فسا کی اور بنی اسرائیل نے سب پر جو خداون نے موسیٰ کو حکم دیا تھا عمل کیا اور کئی آدمی ایسے تھے جو کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو گئے تھے وہ اس روز فسا نہ کر سکے سو وہ اسی دن موسیٰ اور حارون کے پاس آئے اور موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ایک لاش کے سبب سے ناپاک ہو رہے ہیں پھر بھی ہم اور اسرائیلیوں کے ساتھ وقت موئین پر خداون کی قربانی گزرانے سے کیوں روکے جائیں موسیٰ نے ان سے کہا ٹھہر جاؤ میں ذرا سن لوں کہ خداون تمہارے حق میں کیا حکم کرتا ہے اور خداون نے موسیٰ سے کہا بنی اسرائیل سے کہے کہ اگر کوئی تم میں سے یا تمہاری نسل میں سے کسی لاش کے سبب سے ناپاک ہو جائے یا وہ کہیں دور سفر میں ہو تو بھی وہ خداون کے لیے عید فسا کرے وہ دوسرے مہینے کی چودمی تاریخ کی شام کو یہ عید منائیں اور قربانی کے گوشت کو بے خمیری روٹی اور کڑوی ترکاریوں کے ساتھ کھائیں وہ اس میں سے کچھ بھی صبح کے لیے باقی نہ چھوڑیں اور نہ اس کی کوئی ہڈی توڑیں اور فسا کو اس کے سارے آئین کے مطابق مانیں لیکن جو آدمی پاک ہو اور سفر میں بھی نہ ہو اگر وہ فسا کرنے سے باز رہے تو وہ آدمی اپنی قوم میں سے کاٹ ڈالا جائے گا کیونکہ اس نے معین وقت پر خداوند کی قربانی نہیں گزرانی سو اس آدمی کا گناہ اسی کے سر لگے گا اور اگر کوئی پردیسی تم میں بودھو باش کرتا ہو اور وہ خداوند کے لیے فسا کرنا چاہے تو وہ فسا کے آئین اور رسوم کے مطابق اسے مانیں تم دیسی اور پردیسی دونوں کے لیے ایک ہی آئین رکھنا اور جس دن مسکن یعنی خیمائے شہادت نسب ہوا اسی دن عبر اس پر چھا گیا اور شام کو وہ مسکن پر آگ سا دکھائی دیا اور سبح تک ویسا ہی رہا اور ہمیشہ ایسا ہی ہوا کرتا تھا کہ عبر اس پر چھایا رہتا اور رات کو آگ دکھائی دیتی تھی اور جب مسکن پر سے وہ عبر اٹھ جاتا تو بنی اسرائیل کوچ کرتے تھے اور جس جگہ وہ عبر جا کر ٹھہر جاتا وہیں بنی اسرائیل خیمے لگاتے تھے خداوند کے حکم سے بنی اسرائیل کوچ کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ خیمے لگاتے تھے اور جب تک عبر مسکن پر ٹھہرہ رہتا وہ اپنے دیرے ڈالے پڑے رہتے تھے اور جب عبر مسکن پر بہت دنوں تک ٹھہرہ رہتا تو بنی اسرائیل خداوند کے حکم کو مانتے اور کچھ نہیں کرتے تھے اور کبھی کبھی وہ عبر چند دنوں تک مسکن پر رہتا اور تب بھی وہ خداوند کے حکم سے دیرے ڈالے رہتے اور خداوند ہی کے حکم سے وہ کچھ کرتے تھے پھر کبھی کبھی وہ عبر شام سے سب تک ہی رہتا تو جب وہ سب کو اٹھ جاتا تو وہ کچھ کرتے تھے اور اگر وہ رات دن برابر رہتا تو جب وہ اٹھ جاتا تب ہی وہ کچھ کرتے تھے اور جب تک وہ عبر مسکن پر ٹھہرہ رہتا خدا دو دن یا ایک مہینہ یا ایک برس ہو تب تک بنی اسرائیل اپنے خیموں میں مقیم رہتے اور کچھ نہیں کرتے تھے پر جب وہ اٹھ جاتا تو وہ کچھ کرتے تھے غرض وہ خداوند کے حکم سے مقام کرتے اور خداوند ہی کے حکم سے کچھ کرتے تھے اور جو حکم خداوند موسیٰ کی معرفت دیتا وہ خداوند کے اس حکم کو مانا کرتے تھے موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیٰ کی موسیقی